کیا والد کی جائدہ یا ترکے سے حصہ مانگنے پر بیٹی گناہ غار ہوتی ہے یا اپنا حق مانگ بھی سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ نسا میں ارشاد فرماتا ہے يُوصِعِكُمُ اللَّهُ فِي أُولَادِكُم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں تاقید کے ساتھ ہوکم ارشاد فرماتا ہے يُوصِعِكُمُ اللَّهُ فِي أُولَادِكُم لِذَّقَرِ مِثْلُ حَضِّلْ اُن سَيَئِم کہ وراثت کی تقسیم جب ہو رہی ہوتی تو فرمایا گیا کہ لڑکے کو دو لڑکیوں کے حصے کے برابر حصہ ملے گا تو قرآن پاک میں لڑکیوں کو بھی حصے دار قرار دیا گیا ہے تو اب کوئی عورت اپنا شرعی حق جو والد کے فوت ہونے کی صورت میں اس کا ثابت ہوا یا والدہ کے فوت ہونے کی صورت میں اس کا ثابت ہوا یا شوہر کے فوت ہونے کی صورت میں بیوہ کا حق ثابت ہوا تو شرعی اعتبار سے ان خواتین کو ان کا حصہ دینا ضروری ہے مفتی محمد فوزیل رضا قادری اتاری دامت برکاتم العالیہ استاذ محترم کا ایک بہت پیارا رسالہ ہے مالِ وراثت میں خیانت نہ کیجئے دعوت اسلامی کی ویب سیٹس اس کو ضرور حاصل کریں اور وراثت کے احکام کو جانیں اور اس کے مطابق حصہ ورثہ میں تقسیم کریں موسیقی موسیقی